السلام علیکم ناظرین آئیشہ کے کچن میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ڈش لے کر آئے ہیں دہلی سٹائل میں آج ہم اڑت گوشت بنائیں گے تو دیکھئے اسے ہم کس طرح سے بناتے ہیں چلیے دیکھئے ناظرین ہم نے کوکر میں جو ہے لگ بھک ایک کپ کے جو ہے وہ اکھے اڑت لے لیے ہیں دیکھئے اسے ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب ہم اس میں ایک جو ہے وہ پیاز ڈالیں گے اسے ہم چھیل کر ایسی ہی سابوت ہی ڈال دیں گے اور ایک عدد ہم جو ہے اس میں لہسن کا ڈالیں گے اسے بھی ہم ایسے ہی سابوت ڈالیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہم نے لگ بھک جو ہے وہ ڈھائی پور اوچا لیا ہے اوڑتوں سے پانی کا اس میں یہی ناپ ہوتا ہے کہ ہم جتنی مقدار میں ہم نے اڑت لیے ہیں تو لگ بھک اس سے جو ہے وہ دو پور یا ڈھائی پور اوچا ہم پانی لیں گے اس میں ہم نمک وغیرہ نہیں ڈالیں گے ہم اس میں جو ہے سابوت دھنیا کی پوٹلی بنا کر بھی ڈالتے ہیں اگر ہم اس میں پوٹلی بنا کر نہیں ڈال رہے ہیں تو بعد میں جب ہم اوڑت اور گوشت میکس کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ پیسا ہوا سابوت دھنیا جو ہے وہ پیس کر ڈال دیں گے آج ہم جو ہے وہ بینا پوٹلی کا بنا رہے ہیں تو اب اس میں بلکل بھی نمک نہیں جائے گا یہ ایسے ہی پکے گا اب ہم اسے کوکر کو ڈھکن لگا کر گیس پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے ہم نے گیس پر کوکر کو چڑھا دیا ہے ابھی ہم نے گیس کی فلیم جو ہے وہ ہائی پر رکھی ہے تقریباً ایک سیٹی آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو جو ہے وہ لو پر کر دیں گے اور اوڑت کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ وہ اچھی طرح سے گل نہ جائے ناظرین اوڑت کو پکتے ہوئے تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں آئیے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے گیس بن کر دیا ہے سبحان اللہ دیکھئے ماشاءاللہ سے وہ اوڑت گل چکے ہیں الحمدللہ سے اب ہم اس میں گناہ گوشت ڈالیں گے دیکھئے ناظرین ہم نے یہاں پر بھونا گوشت جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اس کی ریسپی آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ہم ڈسکرپشن میں بھی اس کی لنک آپ کو سینڈ کر دیں گے اور اس بھونا گوشت میں جو ہے وہ ٹماٹر نہیں ڈالیں گے اور تمام مسالوں کی مقدار جو ہے وہ ڈبل ہوگی اگر دھنیا پاوڈر جیسے دیڑ چمچ ڈال رہے ہیں ڈالتے ہیں ہم عام طور پر جو ہے آدھا کلو گوشت میں تو ہم اس میں جو ہے وہ تین چمچ ڈالیں گے مطلب تمام سوکھے مسالوں کی اور جو ادرک لہسن اور ہری میچ کا پیسٹ ہے تمام چیزوں کی مقدار جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اڑت میں جو ہے کچھ بھی مسالہ نہیں ڈالا ہے سوائے ادرک سوری سوائے پیاز اور لہسن کے اب ہم گوشت کو اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں ہم نے اڑت میں گوشت ڈال دیا ہے اب ہم اس میں دو عدد تیز پتے ڈالیں گے اور اسے ہائی فلیم پر جو ہے وہ بوائل آنے تک پکائیں گے ناظرین دیکھئے اڑت میں بوائل آ چکا ہے اڑت گوشت میں جب اس میں بوائل جب آتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے ہمیں بیچ بیچ میں اس میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ اڑت جو ہے وہ نیچے تلی پر نہ لگ ناظرین یہ ہم نے سابت دھنیا اور سابت سونف کا جو ہے وہ باریک مہین پاودر بنا لیا ہے ہم نے یہاں پر دو ٹی سپون دو ٹی سپون سونف کے لیے ہے اور دیڑ ٹی سپون ہم نے دھنیا کا لیا ہے اور اسے باریک پیس لیا ہے اب یہ پاودر جو ہے ہم لگ بھگ دو ٹی سپون کے قریب اڑت میں دالیں گے دیکھیں ناظرین ہم نے اس میں دو ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ دھنیا پاودر اور سونف کا پاودر دال دیا ہے اب ہم اسے ایک بوائل آنے تک پکائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے یہ بالکل ہی تیار ہو جائے گے اور اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے سبحان اللہ دیکھیں ناظرین اڑت گوشت بن کر تیار ہے نہایت ہی لذیز اڑت گوشت بنے ہیں ہم نے اسے جو ہے وہ چکر دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بنا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اڑت کی جو ہے وہ تمام مسالوں کی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی ہے اسے کسی طرح کی سجاوٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک نہایتی سمپل سی سادھی سی ڈش ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں بتا نہیں سکتے کہ کتنا لذیز ہے یہ ہمارے یہاں دہلی میں جو ہے شادیوں میں اڑت گوشت بنائے جاتے ہیں ہم جب بھی دہلی جاتے ہیں تو شادی میں جب اڑت گوشت ہوتا ہے تو ہم تو بہت ہی یعنی کہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ بھٹیارے کے ہاتھ کے بنے اڑت گوشت جو ہے وہ ساری رات دیگ میں پکائے جاتے ہیں ہے نا ان کو خوب جو ہے وہ گلائے جاتا ہے پوری رات جو ہے وہ اڑتوں کو جو ہے وہ بھونا جاتا ہے وہ دیکھ کے اڑت جو ہوتے ہیں اس کی لذت کے بارے میں تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے تو اسے آپ ہمارے طریقے سے بنائیے اپنے دوست احباب اور فیملی والوں کو بنا کر کھلائیے انشاءاللہ آپ کو ضرور بہ ضرور بہت داد وصول ہوگی اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کو بھی کہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح سے ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیے انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہت سی اچھی اچھی آسان ڈشس لے کر آتے رہیں گے السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی